مالیکم ٹو ایری ون آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہو جے کے سٹیوڈی پوائنٹ اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹی کی طرف سے ایک نئی نوٹفکیشن نکالی گئی ہے ڈسٹک وائز پوزز آؤٹ ہو چکے ہیں ٹینتھر ٹوالتھ اور ڈپرومہ پاس کانڈیٹس ایلیجیبول ہیں ایل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں جینڈ کے گورنمنٹی کی طرف سے دو نئی سکیمز کے ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے جن کے تھوئی جوبز پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اپلائی کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے نوٹفکیشن کہاں سے ملے گی سب پچھ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آگے ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکیسٹ رہے گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب ضرور کرنا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈس اپ ٹیلیگرام پر جھوڑ سکتے ہو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے جوائن ضرور کرنا باقی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کی بھی حلپ ہو جائے ان کو بھی ان جوبز کے بارے میں پتا چل جائے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس اوفیشل نوٹفکیشن آ چکی ہے اوفیس آف در ڈسٹک سوشل ویل فیر آفیسر نوڈل آفیسر ون سٹاف سنٹر وومن او ایسی کوفوارا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مشن شکتی سکیم کے تحت ان جوبز کو ریکیوٹ گیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈسٹک وائز یہ نوٹفکیشن نکالی گئی ہے ڈسٹک کفوارا کے لئے اسی طریقے سے بائی کی ڈسٹکس کے لئے بھی سیم یہی نوٹفکیشن آئی گی سب سے پہلے اگر ہم اپلیکیشن فارمز کے ڈیٹس کے رگارڈنگ بات کریں گے تو یہاں پہ آپ لوڈ ڈاؤن کر سکتے ہو پونس سات دوہزار چوبیس سے لے کر بائیس سات دوہزار چوبیس تک آپ اس پوست کے لئے اپلائی کر سکتے ہو جو بھی اس میں پوست دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ ان پوست کی اگر ہم بات کریں گے اگر ہم دوسرے پوست کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سوشل کونسلر کے لئے ایک پوست آیا ہے فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے سائیکوالجی میں پروفیشنل ڈگری کی ہوئی ہے تب آپ اس کے لئے لیجیبول بن جاتے ہو اس کے بعد کیس ورکر کی بات کریں گے تو اگر آپ نے بیجلرز ڈگری کی ہوئی ہے لا میں سوشل جی میں تب آپ اس کے لئے لیجیبول بن جاتے ہو پیرا لیگل پرسنل کی بات کریں گے تو ایک پوست آیا ہے اگر آپ نے لا میں ڈگری کی ہوئی ہے تب آپ اس کے لئے لیجیبول بن جاتے ہو آفیس اسٹانٹی کی بات کریں گے تو اگر آپ کی پاس کیمپیوٹر کی نالیج ہے آئیٹی وغیرہ آپ نے کیا ہوا ہے کیمپیوٹر میں کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے تب آپ اس کے لئے لیجیبول بن جاتے ہو ایک پوست ہے اس میں میل بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم پیرامیڈیکل پرسنل کی بات کریں گے اگر آپ نے کوئی پروفیشنل ڈگری کی ہوئی ہے ڈبلوما کیا ہوا ہے کچھ پیرامیڈیکس میں تب آپ اس کے لئے لیجیبل بن جاتے ہو یہاں پہ ایک پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہو اب یہاں پہ اگر ہم ایج لیمٹ کی بات کریں گے تو ایٹین سے لے کر فورٹی یورز تک کنڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں ان پوسٹ کے لئے یہاں پہ اگر ہم اور پوسٹ کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کلاس ٹینتھ بھی کچھ پوسٹس ہیں ملٹی پرپس سٹاپ کی بات کریں گے تو تین پوسٹ ہیں سیکریٹی گارڈ کی بات کریں گے تو تین پوسٹ ہیں اگر ہم نے ٹینتھ پاس آؤٹ کیا ہوا ہے تب آپ اس کے لئے لیجیبل بن جاتے ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان پوسٹ کے لئے اس میں بھی ایٹین سے لے کر فورٹی یورز تک منیم ایج رکھی گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور سیلیکشن اس میں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے ایکنوی کوالیفکیشن کے بیس پہ رہے گی اور آپ کا ویوہ ہوگا وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا پھر آپ کا انٹیوریو وغیرہ اس کے لئے آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا پھر کنڈیٹس کو شارٹ لسٹ کر کے جو آپ پروائیڈ کیا جائے گا اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اپلیکشن فارمز فیل کریں گے وہ صرف دیسٹک فارا کے کنڈیٹس ہونے چاہیے وہی پھر اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں باقی دیسٹک کے لئے نوٹیفکیشن آئی گی ہر کسی دیسٹک کے لئے تو وہ اپنے دیسٹک کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا آپ کی اس دیسٹک سے ہو اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے کس طریقے سے آپ کو ان پوست کے لئے اپلائی کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو اپلیکشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کے پاس سلپ ایسٹس کوپیز سبمنٹ کرنی پڑے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کا جو ایک 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 سیشن کا جو ڈاکومنٹ جو ہوں گے آپ کے پاس برس سرٹکیٹ 10th 12th سرٹکیٹ اور یہاں پہ جو education qualification کے ڈاکومنٹ سنگے وہ آپ کو دینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو آدھار address proof دینا پڑے گا experience certificate اگر آپ کے پاس ہیں تو ان پوست کے لئے اگر آپ کو apply کرنا ہوگا ان کے لئے آپ کو offline apply کرنا ہوگا online آپ apply نہیں کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو فارمز کو complete کرنا ہے اس کے فساد ڈاکومنٹس attach کرنا ہے پھر آپ کو visit کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو office of the social welfare department کفوارا یہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا جو کہ برنواری میں ہے اور یہاں پہ 22 اس کا last date ہے اس سے پہلے ہی آپ کو جانا پڑے گا یہاں پہ آپ کو address note down کرنا ہے اسی address پہ آپ کو جانا ہے اور آپ کو application form وہاں سے submit کرنا ہے یہ تھی ہماری ویڈیو کی پہلی notification اب اگر ہم دوسری notification کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری notification آپ دیکھ سکتے ہو office of the district development commissioner کٹھوا کی طرف سے یہ notification آئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو centrally sponsored scheme national mission on agriculture extension ATMA کے تحت یہ posts نکالے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو deputy projector director کے لئے assistant technology manager کے لئے accountant com clerk کے لئے یہ posts آئے ہیں یہاں پہ اگر ہم post کی بات کریں گے تو سب سے پہلا post ہے deputy projector directors کے لئے ایک post ہے اگر آپ نے post graduation کی ہوئی agriculture میں تب آپ اس کے لئے eligible بن جاتے ہو 37,000 اس کی salary رہنے والی ہے اب یہاں پہ اگر ہم دوسری post کی بات کریں گے تو assistant technology manager کے لئے 10 posts آئے ہیں اگر آپ نے graduation کی ہوئی ہے post graduation کی ہوئی ہے تب آپ اس کے لئے eligible بن جاتے ہو 25,000 آپ کی salary رہنے والی ہے اس کے بعد accountant com color کی بات کریں گے تو ایک post آئے graduation اگر آپ نے کیا ہوا ہے بھی کرے گا آپ کا جو record ہوگا اس کے حساب سے آپ کی selection ہوگی اور یہاں پہ آپ دیکھ ورکنگ آؤ اس میں جانا پڑے گا اور application فارم submit کرنا پڑے گا آپ apply کر سکتے offline اور وہاں سے آپ فارم submit ہو جائے اور جو application فارم ہے اس کے ساتھ آپ documents attach کرنے پڑیں جو آپ ایک کسیار دویمکی سوطا بکسا تبتا کلی اللہ حافظ